جے ہی دوستو سواغت ہے آپ کا ہمارے چینل پہ اور امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو بھائیو آج ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے کاش یہ بیان ہر کوئی سن لے موس ایموشنل بیان بھائی مولانا رضا ساکیب مصطفی دوستو اس ویڈیو کا آپ ہمارے ساتھ آخری تک ضرور دیکھیں اور یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائکیں سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل پہ سپورٹ کرنے کے لئے سٹار ضرور دے دیں جس ساکو بے تین ویڈیو اور اپڈیٹس ملتے رہے ہیں تو دوستو چلی ویڈیو دیکھتے ہیں ریکشن اور ریویو دیکھتے ہیں سو لیٹس بوچ اٹ ساتھی آؤ میں اور آپ آج کی سپس میں یہ بخت آزم کر کے اٹھے کہ آج ہم خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے دوستوں کو بھی میرے والدے گناہ میں فرمائے کرتے تھے جس سے دوستی ہونا اس کے اوگلی پکڑ کے دین گناہ پہ لے آؤ یہ دوستی کا حق ہے واہ اس کے لئے آپ مہت موچ کرتے ہیں لیکن اگر اس کو دین نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا کوشش کرو میرا دوستو اور جانم میں جائے والدین بچے پر مستقبل کے کتنی کوشش کرتے ہیں لاکھوں پر لگاتے مستقبل ٹھیک ہوتے سے دون نہیں کرتے آگے یہ مستقبل ٹھیک ہوتے یہ مستقبل worldwide اوروے اس کے ا talle مستقبل ہے اس کے اپنے میں اس کا یارت کا کیا ہے اصل مستقبل تو وہ ہے اللہ اکبر بیلونے ملک جائے بیٹا تو ماں کہتی ہے مس دعا کرو کہ میرا بیٹا خیلیت سے پہنچا بیٹی کی شادی کرنی ہے تو ماں کہتی ہے دعا کرو کہ اپنے گھر میں اس کو چین مل جائے کسی کا انترویو ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں جناب دعا کرو کہ اس کے انترویو میں وہ کامیابی سے گزرتا ہے میں کہتا ہوں جب قبر میں اترتا ہے کسی نے آ کر کبھی نہیں کہا کہ دعا کرو مشکر گریہ آگئی ہے صحیح بات صحیح بات بلکل بلکل اللہ اکبر کوشش کریں محلت کریں حضور نبیر احمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بات نے ان پد عمل وائزین کی بات بھی کی ہے کہ جو لوگوں کو دیکھی کا وقت دیتے ہیں خود اس پر عمل نہیں نہیں صحیح بات آج ہمارے مجھوائے زین لوگوں کو تو بازو تلکینہ نصیحت کرتے ہیں اور خود نماز میں سخت سستی کا اعتماد کرتے ہیں اور جس سے قوم کے اندر نماز میں سستی عملت پیدا ہو جاتی ہے صحیح بات کوئی عرص کی تقریب ہو کوئی محفل ناد ہو کوئی جلسہ ہو کوئی شادی کی تقریب ہو نماز کے وقت کا پورا پورا خیال لکھا کریں اور اسطفاد کا لحاظ رکھا کریں بلکہ ہمارے ہاں ایک عجیب سا فیشن ہے اور عجیب سی بات ہے میں بڑا حیران ہوا کرتا ہوں کہ عشاء کے بعد جب جلسے ہوتے ہیں ہمارے مساجد کے در تو مرد سے اعلان شروع جاتا ہے آج رات فلان صاحب خطاب فرمائیں گے اور پھر جب نماز میں عشاء ہوتی ہے تو ہمارا نقیب محفل کھولتا ہے لارڈ سپیکر اور وہ اعلان کرتا ہے رات جماعت ہو چکی ہے اب مسجد میں آج ہیں یعنی یہ نماز کو حلکہ کرنے والی بات ہے انہوں کو کہا جا رہا ہے ممبر کے بعد تو کہہ دیتے ہیں جس کا تمہیں ڈلت تھا وہ گزر گئی ہے اب آجو کیا لینا ہے جلسے میں آکر اگر نماز ہی نہیں بڑھتی ہے ممبر و محراب کے جو ذمہ دار ہیں ان سے جو ہے وہ عجیب و قریم نسم کی جو ہے وہ آرہ کارسہ کارسہ زب ہو گئی ہے یہ جو جاہل لقیبوں کا ایک رول آ گیا نا یہ بھی بہت بڑی مصیبت تھا ایک تو دیتا شاہ لفات دوسرا دین کی روز ہے ناشتہ ہی وہ کسی نے کہا تھا نا کہ پہلے حضرت غوثبا کو بلی بناتے تھے چور سے پتر بناتے تھے آج کل ہم بناتے تم کیسے کہا میں پتا ہوتا یہ چور بیٹھا ہو اہتے خوصے زمہ اور کتبے دورا بے تہاشا بے تکانداز اور پھر دین کی روح سے یہ ناشتہ آئی کہ بقاعدہ اعلان ہوتا ہے جناب امار تو چکی اب تو آجاؤ تو کیا کہتا ہے ساری رات جان کے گئے شاہ کی نمازیں نہیں پڑی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے اسی طرح جلسہ لمحہ ہو رہا ہے اور نماز کا وقت سکر رہا ہے یہ چیزوں کا انتظام کرنا ہے ہم نے کوشش کر دی اور یہ بھی مسیبت ہے کہ دربار بڑا اونچ ہے اور مسجد کے در جنوروں کی بیٹھے پڑی ہوئی ہے حیثیت تو مسجد کی ہے دربار کی تو سانوی حیثیت ہے دربار پہ تین کروڑوں پہ لگا ہوئے ہیں اور مسجد میں چٹائیاں بھی موجود ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بے گانے بھی نا خوش کہ زہرِ اللہ اللہ کو کبھی کہ نہ سکا کانت بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جی زہاں میں ابلا مسجد ہوں نے تقزیب کا فرز آہ کیا بات بے تہاشا بے تکا ناس اور دلدین کی روح سے یہ ناش نائی کہ بقاعدہ اعلان ہوتا جناب امار کو چکی اب تو آجاؤ تو کیا کہتا ہے ساری رات جان کے گئے شاہ کی نمازیں نہیں پڑی تو نماز کو ہلکا کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھا ویڈیو ویڈیو پہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے چیزیں سمجھائیں نماز کے بارے میں کہ نماز کو جو ہے وہ قضاء نہیں کرنی چاہیے اور جو جلسے ہوتے ہیں ان جلسوں میں کتی چاری چیزیں جو ہے وہ سجائی جاتی ہیں بنائی جاتی ہیں اور نماز کے وقت بلالیا ملنبا نماز پڑھ لیا تو فوراں بلالیا جاتا ہے لیکن لوگوں کی پوری نماز بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر وہاں لوگ آدھی نماز پڑھتے ہیں اور آدھی نماز پڑھ کر کے چھوڑ کر کے کچھ جلسے میں شامل ہو جاتے تو اس کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی طریقے سے سمجھائے کہ پہلے وہ نماز ہے اور آپ اس کو پہلے آٹینٹ کریں اس کو اچھے سے پڑھ لیں اس کے بعد بھی جلسے میں چلے جائے یہ کوئی دکت نہیں ہے لیکن ہاں جلسے میں جا کر کے بھی جس طریقے سے اس کو بنایا جاتا ہے سجائے جاتا ہے مسجد میں صحیح سے بچھانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اور جلسے میں اتنا خرچہ کیا جاتا ہے تو یہ سب چیزیں انہوں نے جو اچھی طریقے سے بتائی اور سمجھ میں آئے کہ وہ خرچ زیادہ ترہ اگر مسجد میں کیا جائے تو زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا اور دوستو نے اس میں یہ بھی بولا کہ اچھا دوست ہونا بھی بہت ضروری ہے اور اس کو اچھی تعلیم دو اگر آپ کا اچھا دوست ہے اس کو اسلام کی دعوت دو نماز کی دعوت دو اور جو جو اچھی چیزیں ہیں اسلام میں اس کو سکھاؤ جیہاں دوستو قبر کا بھی بارے میں بتایا کہ لوگ دنیا کے فکر تو کر رہے لیکن قبر کے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جب قبر میں جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا اور بھائی صاحب وہاں تو سب جائیں گے دفنا دیں گے اور سب جو ہے وہاں سے چلے جائیں گے چھوڑ چھڑ کے وہاں کیا ہوگا میں ان تو وہاں کا ہے تو انہوں نے بہت اچھی طریقے سے چیزیں باتائیں اور سمجھائیں تو دوستو آپ کیا رہا ہے اس ویڈیو کا دیکھیں ہمارے کمینٹ بک میں ضرور شیئر کریں اور دوستو چینل پر لائکے سبسکرائب کرنا نہ بولیں ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملتے اپنا دھیان لکھیں